اسلام علیکم تمام بھائی دوستوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے شوک کے بارے میں بتائیں آپ کا شوک کس طرح جا رہا ہے میرے بھائی تو گرمی کا سیزن چل رہا ہے بھائی جان کوئی دوستوں کی گزارشتی کے بھائی جان کوئی ان دنوں کے لیے کوپانی تجویز کریں جو ہم بٹیروں کے دن اور وہ گرمی میں خوشحال رہے اور وہ مستی بھی اچھی طرح کریں کیونکہ بنسبت سردیوں کے گرمی میں بٹیر کو رکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان دنوں میں ہمیں اسے ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے سردیوں میں تو ہمیں اسے گرم رکھنا پڑتا ہے لیکن گرمیوں میں ہمیں اسے ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کی مستی بحال رہے تو اس کی مستی بحال کرنے کے لیے اور اسے خوشحال رکھنے کے لیے آپ بھائیوں کے لیے بہت ہی مزدار پانی لے کر آیا ہوں بہت عالی نقصہ ہے انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے دعائیں دے کے تو پہلے میرے بٹیر کی مستی چیک کریں پہلے میں خود استعمال کرتا ہوں پھر میں بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ میرا بٹیر خوشحال ہے تو آگے میں چیز پہنچاتا ہوں اگر مجھے فائدہ چیز نے نہیں دیا تو پھر وہ آپ کو کیس طرح دے گی پہلے آپ کو بٹیر کی چال دکھاتا ہوں بٹیر کی چال دیکھیں اس کے بعد آپ انشاءاللہ یہ پانی دے تو انشاءاللہ آپ کا بٹیر بھی اس طرح مستی کرے گا گرمیوں کے دنوں میں بھی اور خوشحال رہے گا تو بٹیر کے بارے میں بتائیں آپ کو کیسا لگا ہے یہ بوک بڑھا آپ دیکھ سکتے ہیں بٹیر کی خوشحالی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ریزلٹ دیکھ لیں خود آپ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میں کیا چیزیں دیتا ہوں جس سے ماشاءاللہ میرا بٹیر ان دنوں میں بھی جب کسی کا بٹیر مستی بھی نہیں کرتا اور خراب ہو جاتا ہے یہ موسم چڑھ رہا ہے ابھی چیدر کباد کا یہ وساق کا موسم ہے اس موسم میں بٹیر مستیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں انہیں اداسی لگ جاتی ہے تو اداسی کے دوران ہمیں بٹیر کو منڈین رہنا پڑتا ہے تاکہ یہ بحال رہے اور اداسی سے بھول جائے کیونکہ ان کے واپسی کے دن ہوتے ہیں یہ اپنے واپس علاقے میں جاتے ہیں جہاں سے یہ آتے ہیں اور وہاں انہیں پھر افضائش کرنی ہوتی ہیں نسل کو پڑھانا ہوتا ہے یہ پیچھے جاتے ہیں اس لئے یہ مستی گرا لیتے ہیں تو بھے جن آپ کو پانی بتاتا ہوں پہلے یہ دیکھیں میں نے پانی بنایا میں نے اسے چھان لیا ہے اب اس کا کلہ رہ سے ہو چکا ہے تو آپ کو بھی چیزیں بتاتا ہوں وہ کیا کیا چیزیں دی جس کا یہ ملا کر یہ بنا پانی آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے ایک چھوٹی علائچی لیتنی ہے چھوٹی علائچی لیں اس کے دانیں نکال لیں اندر سے لاجی خوشک نہ ہو اندر سے نمی والی لاجی ہو وہ لیں خوشک لاجی سبز لاجی ہو وہ لیں اس کے بعد آپ خوشک آملہ لیں خوشک آملہ آپ دھو کر اس کا شیرہ نکال کر وہ آپ لیں وہ پانی میں ڈال دیں اور علو بخارہ پھلیں علو بخارہ کے علاوہ آپ سبز ریڈ لیں حریڈ جسے ہم کہتے ہیں حریڈ بہت ہی تاثیر والی چیز ہے بھٹیر کی بھوک کو بھال رکھتی ہے اور اندر سے ٹھنڈا کرتی ہے اس کے علاوہ اناردانہ ہے وہ ڈال دیں غلاب کا تازہ پھول ہے آپ خوشک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ آپ نے خوشک ڈالنا ہے وہ تازہ پھول نہیں ڈالنا ہے آپ نے خوشک پھول ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹی بھار سونف بھی اس میں ڈال دینی ہے اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی سنگ نسری ہم کہتے ہیں اسے میٹھی چیز ہوتی ہے پنساری کی دکان سے مل دیا وہ آپ لے لیں وہ انشاءاللہ اس میں ایڈ کر لیں رات کے وقت اسے آدھا گیلو پانی میں بھگو دیں اس کے علاوہ آپ کو پتہ چلوں کہ یہ جو برطن ہے یہ مٹی کا ہونا چاہیے آپ اسے اسٹریل لوہے تابے کے برطن میں استعمال نہ کریں آپ برطن مٹی کا لیں اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ پانی کو بہت جلد ٹھنڈا کرتا ہے اور مٹی کا برطن بہت زیادہ مفید رہتا ہے ان پانی پنانے کے لئے تو آپ ان چیزوں کو مکس کر لیں اور صبح انشاءاللہ اس کو چھان کر اس میں ایک پاو اور پانی ایڈ کر کے آپ اپنے بھٹیر کو دے دیں انشاءاللہ آپ کا بھٹیر خوب مستی کرے گا بھوک میں ہی بال رہے گا اور آپ کا بھٹیر خوشحال رہے گا تو بھائیو بتانا آپ کو ویڈیو کیسے لگی انشاءاللہ ملیں گے نئی میڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ